موسیقی اس سے کیا مراد ہے theoretically جب آپ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کیمرہ تو سیٹ infinity پہ ہے تو آپ infinity کا مطلب ہے پہاڑ دریا وغیر آپ فوکس میں رکھتے ہیں جب نزدیک چیز آتی ہے کوئی تو اس کو آپ refocus کرتے ہیں کیمرہ کے لینس کو extend کرتے ہیں تو آپ اس کو فوکس کر لیتے ہیں theoretically جس چیز کو آپ فوکس کرتے ہیں وہی فوکس میں رہتے ہیں foreground میں اور background میں چیزیں out of focus ہوتی ہیں لیکن کچھ تصویریں آپ جب دیکھتے ہیں تو چیز تو آپ نے ایک فوکس کی ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں front میں بھی فوکس میں ہیں اور کچھ background میں بھی فوکس میں ابھی آپ میری تصویر جو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ background میں جو background میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو design جو ہے set کا وہ تھوڑا سا آپ کو out of focus نظر آ رہا ہے فوکس مجھے کیا گیا ہے لیکن وہ آپ کو نظر آ رہا ہے actually اس کو زیادہ out of focus ہونا چاہئے تھا لیکن جو aperture کیمرے پہ استعمال ہو رہا ہے اس میں اس کو آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تقریباً فوکس میں ہی ہے تو illusion جو create ہوتی ہے اسے وہ depth of field کا حصہ ہے کہ theoretically آپ یاد رکھے گا کہ جس چیز کو آپ نے فوکس کیا ہے وہی فوکس میں ہوگی sharp focus میں لیکن کچھ چیزیں آپ کو foreground میں اور کچھ چیزیں background میں فوکس میں نظر آئیں گے ان کو کہتے ہیں acceptable sharp focus کہ ہے تو نہیں لیکن لگتی ہیں ہے کہ sharp ہے یہ جو range ہے اس range کو ہم کہتے ہیں depth of field اور depth of field جو ہے وہ آپ کے control میں ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے aperture اور shutter speed کے استعمال کا آپ کو پتا لگ گیا کیونکہ آپ کو ان کی relationship کا پتا چل گیا کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں depth of field یہ بارے میں کہ کون سے factors اس کو effect کرتے ہیں d o f d o f is acronym acronym کیا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا شروع کا letter لے لیں تو اس کا brief جو بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں acronym a c r o n y m acronym so d o f is acronym for depth of field اسی کو ہم نے simplify کر دیا آپ کے لیے کہ d کو ہم لیتے ہیں distance so distance is directly proportional to depth of field مثلا اگر میں تصویر لے رہا ہوں اس lens کی یہاں سے اور جب میں اس کو focus کرتا ہوں تو پیچھے والی جو چیزیں پڑی ہیں وہ out of focus ہوں گی because distance بڑا نزدیک ہے اور foreground میں یہ اس کے cap پڑی ہے یہ بھی out of focus ہوگی اگر میں پیشے چلا جاتا ہوں تو focus تو اسی کو کروں گا میں تو وہ پیشے والی تصویر بھی focus میں آتی جائے گی یہ تصویر بھی focus میں ہوتی جائے گی foreground بھی focus میں ہوتی جائے گی اس کا کیا مطلب ہوا تو پہلا جو rule ہے جو effect کرتا ہے distance distance جتنا زیادہ distance ہوگا اتنی depth of field زیادہ ہوگی جتنا آپ نزدیک آتی جائیں گے مطلب اگر میں خالی آپ کی آنکھ کی تصویر لوں پیشے کان جو out of focus ہوگا اگر میں pool کا close up لو center کا اس کا حصہ لوں تو side والی پتیاں out of focus ہوگی کہ کوئی اتنا close چلا گیا تو جتنا close چلے جائیں گے depth of field shallow ہوتی جائے گی کم سے کم ہوتی جائے گی تو one factor that affects the depth of field is distance object to camera distance یعنی یہ میرا object ہے یہ میرا camera ہے جتنا میرا اور جتنا distance کم ہوتا جائے گا depth of field کم ہوتی جائے گی shallow ہوتی جائے گی ایک factor تو یہ ہے depth so dof depth of field o سے ہم لیتے ہیں opening بنالیہ opening آپ کے لئے آسانی کرنے کے لئے اس کو کبھی آپ بھول نہیں سکتے if you remember depth of field dof you remember depth of field اور ایک ساری سٹوری آپ کے سامنے آنکھوں میں آ جائے گی بھول نہیں سکتے o سے ہم نے بنالیہ opening opening is aperture aperture is inversely proportioned جتنا پرچر چھوٹا ہوگا اتنی depth of field زیادہ ہوگی جتنا پرچر کھلا ہوگا اتنی depth of field کم ہوگی shallow ہوگی that is the second factor very important factor which we commonly use in our photography اب اب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو relationship پرچر کی اور shutter کی اس خوبصورتی سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں to control depth of field پھر آجاتا ہے تیسرا factor d o f f f is for focal length focal length is also inversely proportional کیا مطلب ہے کہ جتنی focal length چھوٹی ہوگی short ہوگی اتنی depth of field زیادہ ہوگی جتنی focal length زیادہ ہوگی اتنی depth of field کم ہوگی اب آپ اپنا ذہن دھوڑ آئیے کرکر کا میچ دیکھتے ہوئے کہ جب بھی آپ کو close up دکھایا جاتا ہے gain کی balling کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں background ساری out of focus ہوتی ہے کوئی بندہ نظر نہیں آتا دیکھیں جو ہی wide angle آتا ہے تو آپ کو سارا stadium everybody is sharp focus اور آپ کو ہر چیز صاف نظر آتی ہے تو یہ telephoto lens کا بھی ایک جتنا tele lens زیادہ ہوتا جائے گا تصویر تو magnify ہوتی جائے گی لیکن depth of field کم ہوتی جائے background out sometimes you use it effectively آپ پہاڑوں پہ اور کوئی ہرن نظر آ گیا کوئی مارخور نظر آ گیا آپ نے tele lens جب لگایا اس کو وہ stand out کرتا ہے background out of focus پہ کو ڈیل کم ڈیل کم ڈیل 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 the depth of field. And f stop, f stop چھوٹے f سے لکھا جاتا ہے جو کہ aperture کہلاتا ہے. جتنا چھوٹا aperture ہوگا اتنی depth of field زیادہ ہوگی. And the focal length. جتنی focal length کم ہوگی اتنی depth of field زیادہ ہوگی. جتنی focal length زیادہ ہوگی depth of field کم ہوگی. اب جناب علی یہ چیزیں ہمیں پتہ لگ گئیں. Now we can control depth of field.